آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسی جگہ جہاں لڑکیں ستر سال کے بعد بھی جوان رہتی ہیں جہاں کے لوگ ایک سو پچاس سال تک جیتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں بڑاپا کیا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے سارے طور پر یہاں کے لوگ اتنے مجبود ہوتے ہیں جنہیں سائد کبھی بھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں without missing time لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکائب ضرور کریں کیونکہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا جیون کال لگ بک ایک سو پچاس سال مانا جاتا ہے دنیا کی کسی بھی دیش کسی بھی سمدھائی سے کہیں زیادہ ہے ان کی انوکی طور طریقے کارن ان لوگوں پر کئی کتابیں اور کئی فلمیں بن چکی پاکستان کی آبادی کا عوصت جیون کال جہاں لگوک 60 سے 70 سال ہے وہیں یہاں کی لوگ 150 سال تک جیتے ہیں ایک بیپ سائٹ کے مطابع یہاں کی مہیلہیں 70 سے لے کر 90 سال تک کی عمر تک گربتی ہو جاتی ہیں اور وہیں بینا کسی جٹلتا کے ساتھ اس سمدھائی کی پوربجوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اتیاز کر کئی پرمٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ سمدھائی ایسا پوربی سے ہے جن کے پوریوہ کریک پرساسن سکندر اور الیکجنڈر دا گریٹ دیش جہاں لوگ ان کے سینکوں کی سنتانے ہیں جو بھارت آئے تھے لیکن کمجوری یا پھر لڑائی میں گھائل ہونے کے کارل لوٹرین کے حالت میں نہیں رہے تب سکندر کی سینہ یہیں چھوڑ کر باپس لوٹ گئی یہ سمدھائی کی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور مسلمان دھرمکہ پالن کرتے ہیں انہیستانی بحثہ میں پرسو بھی کہا جاتا ہے اور وہے پرسو کی بحثہ بولتے ہیں لگ وقت ستاس ہزار کی آبادی والے لوگوں کے بارے میں عام جنتہ کو بہت ہی کم جانکاری ہے جو جانکاری ملی ہے وہے بھی سیلانیوں کے جریعے ہیں یہاں کے لوگ آئیسولیشن میں رہنے کے بعد بھی کافی پڑے لکھیں ہیں جو کی آدھی باشی کے طرح تو بلکل نہیں رہتے ہیں اس سمدھائی میں اسکول اور کالیج بھی ہیں یہاں کے لڑکے لڑکیوں کو پڑھائی کرنے کا بھی کافی سوق ہے ان ساری باتوں کے علاوہ جو سب سے انوکی بات ہے کہ ان لوگوں کو کبھی دوسرے چیتر کے سبتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیوں کہ وہ سوشت رہتے ہیں اس کی وجہ دھوڑنے پر پایا گیا کہ گنجاوں کا کافی الگ ہے پوری طرح سے ان کے کافی طرح سے ان کے کافی طرح میں پھل سبڑیاں اور بوجن مکروپ سے اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں بوجن میں کھمانی کو کسٹورپس سامل کیا گیا ہے کھمانی ایک حل ہے جس میں گنجا سمدھائی کے لوگ کافی آتے ہیں وہ ہے کہتے ہیں کہ اس پل کے جوچ کے سارے بارے کئی مہاں تک زندہ رہ سکتے ہیں اس پل میں ایسا تطور پائی جاتا ہے جو کی کینسر کی بیماری سے لوگ کو بچاتا ہے اس سمدھائی کے بارے میں کتابوں اور ہولی وڈ میں بھی جکری ہو چکا ہے ایسا بھی لوگ دنیا سے الگ ہونے کے بعد جو اتنے زیادہ بکشت ہیں اور سب سے زیادہ رہشمیں بھی ہیں کئی سیلانیوں نے ہنجا گھاتیوں پریوں یا پھر کسی پر آلو پر طاقت کی اپس تدیقہ بھی انہوں کیا ہے اور اس کا جتر کتابوں انٹرویو میں ہو چکا ہے تو آپ نے جانا اس سمدھائی کا سچ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائی کرو کریں دھنواز